ساتھیو یہ ہمارا سکرینر ہے اسکرینر کو دیان سے دیکھیں اوپر واری پنکتی جو ہے وہ ہمارے سبسکرائبر کے لیے ہے وہ کسی بھی سکریپٹ کی سپیلنگ لکھ کے نمبر دو ہے جو اے کے اے کے اندر دو ہے یہاں لکھ کے کسی بھی سکریپٹ کی وہ صحت کی جانچ کر سکتے ہیں انسی کی ہو جو سپیلنگ صحیح ہونے چاہیے تو اس میں یہ آ جائے گا جب کسی ساتھی نے ڈالا ہے تو یہ ہے یہ سارے دن کے بعد ہے ہرا ہے اور یہاں وہ ویلیو ان کروڑ ایک سو انیس کروڑ کا بیجنس ہوئے تو یہاں یہ ساروں کا ہرا ہے لیکن یہ سارے دن کے بعد ہرا ہے ہم جب بات کرتے ہیں ارلی سگنل کی جب شروع شروع میں مارننگ اوپننگ کے بعد میں جن کے یہ ہرے ہو جاتے ہیں وہاں ان کو ٹریڈ لینا ہوتا ہے جو پر ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے تو جیسے آج کے جو سٹاک تھے مکہ وہ تھا منڈا کارپ اب دیکھئے اس میں پاور ایک اے میں آیا ہے اس کا چھبیس سی جو دو ہے پاور ایکس ٹو ہے اس میں چھاڑیس اور ڈی میں آیا آیا آٹھالیس اور اس میں آیا چھتیس اور اس میں آیا چھتیسے اوپر اور ٹوٹل جو ویلیو ان کروڑ ہے وہ دس سو چاریس ہے اسی ڈنگ سے ہم ہم سی ڈی ایس ایل کی کرنے والے ہیں اس میں دس ہے بارہ ہے سات ہے سات ہے دس ہے اور وولیوم ہوا ہے بتیس سو ستر کروڑ کا تو نائکہ کا دیکھئے تو اس میں گیارہ ہے ایک پوائنٹ ایک ایک ہے اب یہ یہاں دیکھو نا اس میں دیکھنے والی ہے کہ ایک پوائنٹ ایک ایک ایکس جو پیچھے ہم لکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے آگے پھر کبھی بتائیں گے پانچ دس ملو نو اور چھے انیس اور سات اور یہ اس میں بھی بہت سارا وولیوم ہوا ہے اور ابھی ہم اگر تینوں کا دیکھیں پرسینٹ میں تو مڈا کا ارپیہ نے بیس پرتیشت کا پر سرکٹ لگایا اور یہ جو دوسرا تھا پی سی بی ایل یہ دس پرسینٹ سے ساڑھے دس پرسینٹ تک ہے کلوج اور یہ دوسرا یو نائکہ ہے یہ بھی سات پوائنٹ ایٹ سیون ہے تو اور ایک ریل ٹیل تھا ریل ٹیل ایک سکسسپور ٹریڈ نہیں تھا ایک ٹریڈ تو ہو گیا اس میں لیکن یہ پانچ پوائنٹ ایٹ ون ہے تو ہم ان کا انیلسس کرنے کے لیے جو جن باتوں کا دھیان رکھتے ہیں ان پر ہم دیکھیں گے تو یہ آگیا انیلسس کے لیے آج ہم نے سب سے پہلے ریل ٹیل کو دیکھتے ہیں تو ریل ٹیل کو دیکھئے صبح تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو جو میں نے انڈیکیٹر لگائے ہیں تو آپ نے بھی وہ انڈیکیٹر لگانے ہیں یہ ٹائم ایک منٹ کا کرنا ہے ایک منٹ کا یہ یہ سفید رنگ کا دکھائی دے رہا ہے یہ بیس ہے یہ پیرلل چلتا ہے بیس تو اب اس کو کہتے ہیں وی ویپ اس کے اوپر جو لگا رکھیں ہیں میں نے جو מوونگ ایوریج ہیں وہ ہے ڈیفالٹ نو کی ای ایل میں بارہ کی ایل میں اور بیس کی ایل میں اگر نو کی ایل میں جو لار رنگ کی ہے اس کے اوپر یا اس پر ہی ٹریڈ لینا ہے اس سے نیچے نہیں ٹریڈ لینا اور دوسری سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن یہ ہے کہ ویپ سے اوپر ہونا چاہیے گen Pawar نیچے جالا گیا سٹوک تو وہ ہمارا سٹوک نہیں ہے اب دیکھئے یہاں شروع میں یہ وی ویپ بنا شروع میں مارکٹ میں اور پھر یہ اس انچائی تک گیا اور پھر یہاں سے ریزیکٹ ہوا اور یہ وی ویپ تھوڑا سے اوپر چلا گیا پیرلل چلا گیا اگر لینا بھی تھا تو اس کے بیس کے اوپر لے سکتے تھے کیونکہ ریزیکٹ ہوا ہے تو پھر یہ جادہ سے جادہ اتنی دور جاتا ہے اس سے اوپر تو لیفٹ سائیڈ کا جو ابر موسٹ ہے اس کو چھوڑ گیا لیکن ایک ٹریڈ بن سکتا تھا اس کے بعد میں یہ دیکھتے ہیں ویپ سے جن دوبارہ پھر اس نے سپورٹ لیا ہے اور پھر یہ آگے جانے کی کوشش کرتا نہیں گیا تو اسی وقت جب یہ ڈبل ٹاپ بنا دیا اور نیچے آ رہا ہے تو باہر نکل جائی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وی ویپ سے نیچے آ گیا سفید سے نیچے تو یہ ٹریڈ نہیں لینے ہوتے جب نیچے آ جاتا ہے تو ٹریڈ نہیں لیا جاتا وانٹچ کرتا ہے یہ ریجسٹنس بن گیا آج وی ویپ کے اوپر ہے کل ہو سکتا اس کا ٹریڈ ہو سونوار کو لیکن فیلحال نہیں ہے کوئی ٹریڈ نہیں ہے تو یہ یہاں سے اگر دیکھتے تو اس میں جو بائی سگنل تھا یہ بائی سگنل یہاں شروع سے اگر کسی نے کل کام کیا ہوتا شام کو تو شام کو کام نہیں کرتے تو شام کو کام کرنا بھی جروری ہے اگر کم کل شام کو کام کیا ہوتا تو کل شام کے ٹائم دیکھئے یہ اوپر سے اٹھا تھا موونگ ایوریج سے بھی اور وی ویپ سے بھی کل کل کا جو وی ویپ تھا تو اس کو شام شام کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ این ایس سی کی ٹوٹل لو این ایس سی کی جو لائیو ہے وہاں سے ٹوٹل لو اور آدھا گھنٹہ یا بیس منٹ پہلے اس کی جو ایکسل فائل ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو باقی سارے مٹا دو سارے ٹوٹل ہے پہلے تو اس میں ویو جو ویو جا کے اس میں سے پہلی لائن فریج کر دو جس میں وہ ٹائٹل بغیرہ لکھے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو الفہ بیٹیکل کر لو اے ٹو بی الفہ بیٹیکل کر لیا اے ٹو جیڈ ہے اوپر سے اے نیچے جیڈ ہے اب وہ اوپر والی لائن تو فریج رہ جائے گی باقی اے ٹو جیڈ اس کو سیو کر لو اور ایک کپی ہے جو بعد میں ڈاؤن لوڈ کرو جب مارکٹ کلوج ہو جاتی ہے تو اب دو کپیاں آپ کے پاس ہوگی جو پہلے والی کپی ہے یا دوسرے والی کپی ہے اس میں سے آپ نے صرف پرسنٹیج وڑا لینا ہے اور پہلے والی پرسنٹیج یہ کیا ہے اور دوسرے والی پرسنٹیج اور اس کے بعد میں جو بعد وڑا لیا ہے اس میں سے پہلے والی گھٹا دو اگر اوپر گیا ہے ڈیڑھ دو پرسنٹ تو وہ آ جائے گا اس سے پتہ چل جائے گا آپ کا وہ ہو جائے گا کیا نام شارٹ لسٹ ہو جائے گا اور اس کو شارٹ لسٹ کر لو ان کو دیکھو آپ ان کو اگلے دن کے لیے تو اگر اس اس طرح سے دیکھا ہوتا تو آپ کی جو شارٹ لسٹ بن جاتی اور شروع میں ہی آپ کے ریل ٹیل ہوتا اور یہاں آپ کو ٹریڈ مل سکتا تھا ٹریڈ کی جو کنڈیشن تھی اوپننگ مارکٹ کے اندر ہی وہ یہ یہی تھی یہ دیکھو نو پندرہ کے اوپر ایک دوہرے رنگ کی یہ بنی ہوئی ہے کہ وی ویپ سے اوپر ہونا چاہیے تھا یہ کلوڑی ہونچائی سے اوپر کھولا ہے تھوڑا سا اور یہاں سے شروع میں ارلی اگر اندہ مورننگ پہلے ہی منٹ میں دو منٹوں کے اندر ہی کوئی ٹریڈ لینا ہے یہ ایک منٹ کی ہے ہمارے پاس کینڈل تو دو منٹ کے بعد ہی یہ یہاں ٹریڈ بن جاتا ہے اگر پہلے کام کیا ہے شارٹ لسٹ کیا ہے تو یہاں آپ کا ایک بڑھتا تھا ابھی ویپ اوپر چلا گیا وہ سپورٹ بن گیا تو یہاں نو پندرہ کی ہوگی سوڑہ کی ہوگی نو سترہ پر یہ لیفٹ سائیڈ کی انچائی کو گیا تو یہ اس کا ٹارک بن گیا کیا نام اس پر ٹریڈ بن گیا اور نیچے اس کے سٹوپ لگا دینے اسی کی یہاں سے اٹھا ہے پھر وہ وہاں سے چلتا ہے اور ایک جمپ دے دیتا ہے تو ایک اتنا بڑا جمپ دے دیا چھوٹا سا اس کا سٹوپ لوس تھا تو یہ ٹریڈ پورا ہو گیا اور نیچے ایم اے سیڈی میں ٹریڈ لینے سے پہلے ایم اے سیڈی پہلی بات تو یہ اس سائیڈ میں ہو نیچے یہ پوزیٹیو سائیڈ میں تو یہ پوزیٹیو سائیڈ میں جیرو سے اوپر ہے اور یہ ساتھ ٹچ کرتی ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں میک ڈی میں ایک ہوتا ہے ڈائیورجنس ایک ہوتا ہے کنورجنس ڈائیورجنس کا مطلب ہوتا ہے جو لال لائن ہے نیچے دکھائی دے رہی ہے نیچے یہ اوسیلیٹر ہے یہ اس کے اوپر نہیں لگتا پرائیس کے اوپر یہ نیچے ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے جو لال رنگ کا یہ ہے یہ بائیس سیل سگنل ہوتا ہے اگر نیچے سے اس کو دیکھیں لال کے اوپر سے کاٹ کے جب نکلتی ہے تو بائی شروع ہوتا ہے تو کل ہوا تھا یہ کل شام کو ہوا تھا یہ پندرہ آس پاس یہاں سے اٹھا تھا تو یہ بائیس سگنل یہاں سے آ گیا تو کل ہی ہمیں پتا ہوتا اگر ہم نے اس کو شارٹلسٹ کیا ہوتا تو یہ بائیس سگنل تھا آج صبح اور یہاں سے ٹریڈ ہو گیا اوپننگ مارکٹ میں اور یہ آپ کا ایک جمپ لگ گیا اس کے بعد اگر لینا تھا تو پھر ایک یہ چھوٹا ٹریڈ بن سکتا تھا جب وہ اس کے بیس پر آیا تو وی ویب جو چل رہی ہے ہماری یہ پیلے رنگ کی کہلو یا سفید رنگ کی کہلو یہ لائن اس کے اوپر ہے تب ہی ہے چلتا جائے تو تب تک انتجار کرتے رو تو یہاں اوپر تھا اور یہ ادھر سے بھی سگنل آ گیا یہاں نیچے سے ابھی جیرو میں نہیں گیا ایم اے سی ڈی تو یہاں ایک ٹریڈ لینے کی کوش کر سکتے تھے ہم تو یہ اتنا جاتا تو یہ چھوٹے ٹریڈ تھا اس کے بعد میں یہ ہے وی ویپ سے نیچے آ گیا اب وی ویپ سے نیچے آ گیا تو کوئی ٹریڈ نہیں ہے یہ تو دیکھو دوبارہ اس کو ٹچ کرنے کی کوش کر رہا ہے لیکن وہ رجسٹنس ہے آگے اس نے شام کو کلوجنگ ٹائم میں وی ویپ سے اوپر نکڑا ہے تو یہ تو سووار کے لیے ہو سکتا ہے سووار کے لیے یہ ٹریڈ ہو سکتا ہے دیکھو کس دنگ سے یہ کھڑا ہے تو یہ تو ہو گیا اس کے بارے میں اب دوسرا لیتی ہم فالس بریک آؤٹ کے لیے سب سے جو سٹار ہے آج کا وہ ہم بعد میں بات کریں گے دو بہت بڑی اٹریڈ تھے ایک تو منڈا کارپوریشن کا ایک سی ڈی ایس ایل کا تو ان کی بات میں بات کریں گے ایک ہم اس میں مل جائے تو اس میں پڑا ہونا چاہیے اس میں یہ ان یہاں سے لے لیتی ہیں چلو تو نائکہ کا جو تھا وہ اوپر جو لیفٹ سائیڈ میں جو اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اپنی جو سکرین ہے سکرینر ہے اس میں تو اس میں دو سوٹھائیس روپے تیس پیسے اس کا ہائیسٹ تھا یعنی کی تین مہینے کا ہائیسٹ اب اس کے اوپر اس نے بریک دینا تھا اب وہ بریک فیل آؤٹ ہو گیا تو فیل آؤٹ بریک ہو رہا ہے جس سکرپٹ کار لیکن اس سے پہلے جو ٹریڈ ہیں آج صبح کہاں سے شروع ہوا سب سے پہلے تو ایک بات اور بتا دوں کی جو میرا سکرینر ہے اس میں صبح ارلی سگنل کے لیے میں دس کروڑ سے اوپر وڑوں کو سیلیکٹ کرتا ہوں جن میں والیوم دس کروڑ آتا ہے دس کروڑ کے ملے کا تاکہ جیدہ سے جیدہ ارلی سگنل وڑے مل جائیں ارلی سگنل کا مطلب ہے کہ پانچوں جو ایکس ہیں ان کے اندر پلس ہونا چاہیے گرین ہونے چاہیے پانچوں تب ہی وہ اس ٹریڈ کے اوپر بیچار کیا جاتا ہے بعد میں یہ میک ڈی اور بعد میں یہ جو ہمارا وی بیپ ہے اس کی بعد میں دیکھتی ہیں اس کے حساب سے تو یہ جروری ہے اس کے بعد میں میں گنٹے کے بعد میں اس کو پچاس کروڑ کر دیتا ہوں کروڑی ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ڈیڑھ دو گنٹے کے بعد میں سو کر دیتا ہوں تو یہ چھنٹنے ہوتی رہتی ہے تو یہ اسی حساب سے یہ آئے ہیں تو یہ شروع میں ہی اگر سو کر دوں تو پھر آپ پجل ہو جاؤ گے وہ آئیں گے نہیں کیونکہ آفٹرال تو جب بیجنس شروع ہوتا ہے مورننگ ٹائم میں شروع میں تھوڑے ہی ہوتا ہے کہ یہ نائکہ کا اتنا تھا تین ہیار کروڑ تھا وہ ایک منٹ میں ہی ہو گیا سارے دن کا ہے نا وہ تو اب اور جو وہ نمبر بدلے ہیں پاور والی وہ شروع کے تھوڑے ہی ہیں اتنے بڑے نمبر جو منڈا کارپوریشن کے ہیں وہ سارے دن میں بڑے ہیں شروع میں تو وہ سگنلوں میں ایک ہی تھا ایک سے اوپری ہی تھا جب اس کو سیلیکٹ کیا تھا تو اب نائکہ کا دیکھتے ہیں تو نائکہ یہاں سے شروع ہوا لال میں آیا اور وی ویپ سے نیچے ہے اب وی ویپ جو اپرو پر جو سمانانتر چل رہی ہے بلکل سیدھی ہوتی ہے جنرل ہی یہ سیدھا ہوتا ہے اس کے نیچے آگیا تو کوئی ٹریڈ کا ٹک بندی نہیں ہے اور اگر نیچے سے جو میک ڈی ہے وہ بھی نیچے سے ایک دم نیچے کی اور آ رہی ہے لیکن وہ جیرو میں نہیں جاتی اور یہاں سے یہ بائی سگنل ملتا ہے تو یہ ریڈ کلر ہوتا ہے یہ بائی سگنل کی ہوتی ہے اور یہاں سے اوپر نکل گیا تو یہاں ایک ٹریڈ ہو سکتا تھا تو یہاں ٹریڈ ہوتا یہ اوپر نکلتا ایک ٹریڈ لیتے اس کے نیچے آپ لگا سکتے تھے اور بعد میں یہ اس کے اوپر بالکل رسپیکٹ کر رہا ہے نیچے نہیں آ رہا وی بیپ سے یہاں ایڈ کر سکتے تھے پھر یہ چل گیا اور چل گیا تو پھر کافی چل گیا کافی چل گیا یہ دیکھو اتنی دور تک چلا گیا اب یہاں سے یہ یہاں سے تھا یہاں تس پیسے اوپر چلا گیا تھا یہ جو دکھائی دے رہا ہے نا یہ پوائنٹ ہے یہاں یہ دو سو ٹھائیس روپے چالیس پیسے چلا گیا تھا جبکہ تین میں جو فائلہ جو ہمارا اس میں آتیس سکرینر میں اس میں دو سو ٹھائیس روپے تیس پیسے تھے وہ لکھاتا ہے نا تھری منتھ آئی اس کے نیچے تو یہ تھا تو اب اس کے بعد میں اس نے دوارہ پھر کش کی تو یہ اوپر گیا اس کو توڑ کے کہ شاید ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا لیکن ایسے سٹوک کی پہچان کیا ہوتی ہے جو کچھ ہی دنوں تک آگے یہ چلا ہوا ہے پچھلے دنوں میں یہ سٹوک اور آگے جا سکتا ہے جمپ لگا سکتا ہے تو آپ ٹریڈ تو لے سکتے ہیں لیکن اس کا شک کیسے تھا کہ یہ کوئی اچھا ٹریڈ نہیں ہے نیچے میک ڈی میں دیکھو اوپر چاہے کچھ بھی کر رہا ہے نیچے آگی پھر اوپر چلے گئی اس پوائنٹ سے جو سفید ہے پھر نیچے آگی یہی تو ہے نشانی کی یہ فالس بریک آؤٹ ہوگا میک ڈی کبھی جیرو میں آ رہی ہے جیرو سے اوپر نکل رہی ہے پھر جیرو میں آ رہی ہے اور ہمیں اس بات کا پتا ہے سکریڈر سے ہمیں پتا چل رہا ہے نائکہ کے سامنے کہ وہ پہلے بھی دو سو ٹھائیس روپے تیس پیسے سے دس پیسے اوپر جا کر کے یہ باپس آیا ہوا سٹاک ہے لیکن پھر بھی وہ جاتا ہے اور یہ آگے اس کو گجر کے باپس میں اور پھر بھی دیکھو کتنی تیجی کے ساتھ یہ نیچے گجرتا ہے نیچے آجاتا ہے اور پھر اب یہ اس کے اوپر تو ہے ابھی تک ویپ کے اوپر اور یہ یہ جو موونگ ایوریج ہیں دو سو وڑی ہیں نیچے لگی ہوئی ہیں یہ ہرے وڑی اور لال وڑی اور ان کے اوپر وہ سپورٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے آگے سونوار کو ہو سکتا ہے اس کو لیفٹ سائیڈ کے ہائی گو توڑ کے آگے کوئی جمپ دے دی لیکن فرال اس میں کوئی چانس نہیں ہے بی ویپ سے جس فید وڑی سے اوپر ہے تو وہ تو باد کی باد ہے کہ آگے جانا ہے یا اس میں کوئی منافع بصولی ہونی ہے کافی یہ اوپر چلا ہوا سٹوک ہے اگر ہم اس کو مہین ڈے وائز دیکھتی ہیں تو یہ دیکھ لو بڑی ایک یہ کینڈل تھی اور اس بڑی کینڈل کے بعد میں لال کینڈل بنی ہے اور اب اس کے اوپر آج کا تھوڑا سا دیا ایک بڑی کینڈل بن سکتی ہے اوپر یہاں رسٹ کرنے کے بعد میں وہ باد کی باتیں ہیں وہ جیسا بتائے گا چارٹ بولے گا بیسے بیسے ہم کریں گے اب آتے ہیں ہم دوسرے پر کہوں کیا ہو گیا اب پی سی بھی لگا تھا ہی کمنٹ پر آتا ہے ڈیلی پر نہیں آتا نا وہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ جس فید لینڈ بڑی کیوں نہیں آئی جو سفید ہوتا ہے ہمارا وہ کیوں نہیں آیا ہم نے ڈی چارٹ لگا لیا تھا تو یہ صبح شروع ہوا یہاں سے اب جو سفید رنگ کی ہے وہ ہے ویب نیچے آ گیا اس کے چلتا چلتا دس سڑے دس نیچے آ گیا تو کوئی ٹریڈ نہیں ہے اوپر جا رہا ہے تب دیکھیں گے تو یہ اوپر جا رہا ہے اور یہاں پیرلل چلتا اوپر اور پھر یہاں سے نکلتا ہے تو یہ ٹریڈنگ میں انٹری ہو جاتی ہے جدھر سے بھی یہ باہر حالانکہ پہلے ہی یہ کنفرم کر چکا ہے نیچے سے جو میک ڈی ہے کہ یہ باہر آ گیا ہے اوپر تک جاتا ہے یہاں نئی انٹریلی تھوڑا سا روک جانا چاہیے اور بعد میں یہ اوپر ہی رہتا ہے میک ڈی ہے پوزیٹیو جان میں اور یہاں سے ایک بڑی شاندار کینڈل بنتی ہے اگر یہ پہلی پوری کینڈل بن جاتی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے اور پھر اس کے ففٹی پرسنٹ کے اوپر جو کینڈل بنی ہے موو ہوئے وہاں تک وہ رکھتی ہے اور پھر تھوڑا انتجار کرتے ہیں اور نیچے سے جب بھی وہ تبدیلی ہوتی ہے میک ڈی کی یہاں سے نیچے دیکھو میک ڈی کی بائی سگنل آیا اور یہ بڑی جو ایلیفنٹ وار بنی ہے یہ ایک یہاں سے اس نے جمپ دیا ہے اور یہاں سے آپ نے انٹریلی کرنی شروع کر دینی ہے اگر میں ماؤس کے حساب سے دکھاؤں تو انتجار کرنا بہت جروری ہوتا ہے تو ماؤس کے حساب سے یہ دیکھو نا یہاں یہ نیچے میک ڈی میں دیکھو بائی سگنل آ گیا اور لیفٹ سائیڈ کی ابھی وہ جگہ پڑی ہے ابھی جو اس کی انچائی ہے اس کو توڑے گا اور اوپر جائے گا تو یہاں سے آپ فل اپ کرنا شروع کر دیتے ہو یہ ایریہ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے بنیں اپنا کوٹہ یہاں پورا کر لیتے ہو اگر لگانا ہو تو جو ہائیست ہوتا ہے پرائیس ڈے کا اسی کے انتجار اندر لگا کے سٹاپ لوس مارکٹ اینٹری جو بولتے ہیں جمپ مارنے سے اسی پرائیس پر اگر اوپر جانا ہے تو اس کو ٹچ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اس کو توڑے گا پرائیس ریجیکشن نہیں ہے پرائیس ریجیکشن تو پانچ منٹ پیسے نیچے رہے گا اگر بڑا کوئی آپریٹر ہوتا جس نے لیفٹ سائیڈ میں بڑا بڑایا ہے لیکن اب وہ ٹچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اوپر جانا ہے تو یہ کہاں دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے یہاں سے تو یہ دیکھو کتنے دو تین جمپ مار گیا اس کے بعد میں نیچے آتا ہے اب آتے ہمارے سٹار پر سی ڈی ایس سیل کا پتہ نہیں ہم نے کیا چلو اس کا بھی کر لیتے ہیں سی ڈی ایس سیل میں دیکھئے سی سی ڈی ایس سیل میں دیکھئے بڑا ڈنگ سے کھلا لیکن صبح کھلتے ہی ویپ کے نیچے ہے کوئی ٹریڈ نہیں انتجار کرتے رہے ہم سارا دینا پھر یہ اس کے اوپر نکلا اب اوپر نکلا ہے تو ادھر بھی نیچے میک ڈی ہے وہ جیرو سے باہر آ گیا اور اب یہ لیفٹ کی اپر موسٹ کو اگر توڑتا ہے تو بہت اوپر جائے گا تو یہاں سے ہم میک ڈی کے اوپر آ گیا اور یہاں ریسٹ لیتا ہے یہاں اور پھر یہ ویجلن بڑھتا رہتا ہے ویجلن کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈائی ورجنس بول دیتے ہیں اس کو انگریجی میں تو یہ اوپر رہی ہے یہ سفید جو نیچے میک ڈی کی اور لال نیچے ہے تو ہم یہ مان کے چلتی ہیں کہ اس طرح کا سٹاک ہے جو لیفٹ سائیڈ کا آج کا اپر ویلیو ہے اس کو توڑے گا تو یہاں ہم اپنا فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں فیلنگ کا بڑا سمپل فارمولہ ہے اس ایریا کے اندر فیل ہم تب ہی کرتی ہیں مالوں تھوڑی سے ہم نے دس ہزار کا ہی مال ریہ اگر وہ گرین ہوتا ہے تو اس میں دس کا اور لگا دو اور گرین ہوتا ہے بیس کا اور اس لیفٹ سائیڈ کا جو ہے اپر ہے اس میں سے کچھ لگا دو تو وہاں آپ کا کوٹہ پورا ہو جائے گا وہاں کو وہ پار کر کے جائے گا بعد میں پانچ پیسے اوپر نہیں لگانا پھر اوپر زیادہ نکل جائے گا یہیں لگا دو لگانا ہے تو اس سے پہلے پہلے اپنا کوٹہ پورا کر لو پھر جمپ مارے گا اس نے جمپ مارا اور پھر یہ یہاں گیا ایک جمپ مارا پھر دوارہ ریسٹ کیا یہاں سے نکل بھی سکتے تھے آپ سرے کی جگہ پر اور پھر دوارہ اگر بنتا بائے سگنل آتا نیچے دیکھو میک ڈی میں نیچے آیا ہے جیرو میں نہیں گیا اور جیرو سے باہر نکلا اور یہاں پھر ہے میں آپ کو ماؤس کے حساب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ باہر آ گیا ادھر سے بائے سگنل اور یہ یہی ایریہ ہوتا ہے فلپ کرنے کا یہاں فلپ کیا لاسٹ میں جو پر موسٹ ہے لیوٹ سائیڈ کی اس میں بردگی کچھ شیر اور پھر یہ جمپ مار گیا ایک اور دو ایک پر آپ پچاس پرسنٹ نکال دو باقی باقی پر آپ پورا نکال دو تو یہ آپ کے دو ٹریڈ ہو جاتے اب آتی ہے منڈا کارپوریشن پر منڈا کارپوریشن میں دیکھئے منڈا کارپوریشن منڈا پوریشن آ گیا تھا وولیم کے حساب سے صبح سے ریڈار پر تھا کتنا شاندار تھا تو یہاں سے یہ کھلا ہے ہمارے سکرینر نے اس کو ریکارڈ کر لیا اس نے اس کے بعد میں یہ اس کے سگنل آگئے تھے لیکن یہاں سے تو ہم سے ٹریڈ شٹ گیا میرے مجھ سے بھی چھٹ گیا میں اس کو پگڑ نہیں پایا اور اس کے بعد یہ خاص انچائی پر گیا گیا اور یہ اس نے یہ ایک ایسا کیا بولتے ہیں انورس ہیمر یہ بنایا اور پھر نیچے آ رہا ہے اور یہاں سے سیل سگنل آ گیا میک ڈی پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیل سگنل آ گیا اب جب تک یہ اوپر نہیں جاتی اور جیرو میں بھی نہیں جانا چاہیے جیرو میں جاتا ہے تو اس کو پوجیٹیو سائیڈ میں آنے دو اور پھر اس کے بعد میں ٹریڈ کے اوپر بیچار کرو تو یہ آ رہا نیچے آ رہا نیچے لیکن یہ جیرو میں میں نہیں گیا جیرو میں نہیں گیا اور ادھر اوپر نہیں نکلا جیرو میں نہیں گیا تو یہاں سے یہ براب رہنے کی کوش کر رہا ہے اور ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن کیسے پتا چلے گا کہ یہ جیرو سے باہر نکلنے والا ہے جیرو میں نہیں گیا اور یہاں دیکھئے اس کا جو ڈائیورشن ہے یعنی وچلن ہے وچلن کا مطلب دو رکھاؤں کا ایک دوسرے سے دور ہوتے جانا اس کو ڈائیورجس کہتے ہیں میک کا تو یہ بائے سگنل ہے یہاں یہاں سے یہ بائے سگنل ہے بائے سگنل کا ایریہ یہ بڑا تو یہاں سے ہم نے بائے سگنل اور اس سے پہلے پہلے جو لیفٹ سائیڈ کی اپر ہے اس کو دیکھئے یہ لیفٹ سائیڈ کی اپر ہے اس سے پہلے پہلے ہم نے اپنا کوٹہ پورا کر لیا یہ اوپر جمپ لے کے گیا یہاں سے نکل سکتے تھے آپ یہ قریب گیا ہے یہاں سے نکل سکتے تھے آپ اور یہ تھا ایک جمپ کے بعد یہ پانچ سو تیرا سی بغیرہ تو یہ ٹریڈ ہو گیا اس کے بعد میں ہم دیکھتے تو یہاں سے یہ برابر برابر چلتا رہا اب اس کو یہ سائیڈ وی جان بنایا اگر اس کو آپ نے انتجار کرتے تو کتنے مجھے کا ٹریڈ ہو سکتا تھا یہاں سے جب یہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے لیفٹ سائیڈ کے تو ایک شاندار کینڈل بناتا ہے اور رک جاتا ہے اس کے پاس جو لیفٹ کی اپر سائیڈ ہوتی ہے اصل ٹریڈ تو یہیں سے کس طرح سے تیجی سے نیچے میک ڈی سارا دن ابزرب کرتا ہے اس طرح سے وہ تیجی نیچے سے اپر اٹھتی ہے اور دور ہوتی ہے نبی ڈگری کی اور یہاں پورا موقع ملتا ہے آپ کو انٹری لینے کا تو یہاں انٹری ہوتی آپ کی اور پھر انٹری دیکھئے اس میں وولیوم تک تک کلیر ہو چکا ہے کافی وولیوم ہے اب وولیوم کچھ تو ایسے شیئر ہیں جیسے کسی نے انہوں ایک سو ڈالا ہے اس میں سارا ایک سو تیرہ کروڑ کا ہے لیکن یہاں سو چار سو پانچ سو چھ سو سے زیادہ وولیوم ہو چکا ہوتا ہے تو یہاں کی جو انٹری ہے یہ پانچ سو بن میں کے اس پاس کی تو یہ جاتا ہے یہاں پر یہاں آپ نکل سکتے تھے چھ سو نو دس پر اور پھر دوبارہ پھر اس کو دیکھتے دوبارہ پھر دیکھتے یہ سائیڈوے میں چل رہا ہے اور یہ نیچے آ گیا میک ڈی اور پھر جیرو میں نہیں گیا اور یہاں سے پھر بائی سگنل آیا ہے یہاں سے دیکھو جان سے نیچے میک ڈی میں یہ بائی سگنل آ گیا آپ کا یہ فلپ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے تھوڑا تھوڑا اوپر جاتا ہے تو فلپ کرو یہاں اٹھنا شروع ہو گیا یہ پوائنٹ سلال سے اوپر ہو گیا تو یہاں آپ کا بائی ہے اس کے بعد میں انتجار کیجئے تو یہاں آپ نے دیکھنا تھا کہ یہاں چھ سو دس کے اس پاس آپ نے اور نیچے اس کے نیچے یہاں سٹاپ لوس لگا دینا تھا تین چار کے اوپر تو یہ یہاں سے یہاں آپ کی جو ایوریج تھی چھ سو آٹھ کے اس پاس بنتی تھی کچھ اوپر جو نیچے خریدے نیچے کی اور ایوریج نہیں کرنی نیچے آپ نے مالو آٹھ سے خریدہ تھا تو بعد میں دس میں بھی خرید لیا گیارہ میں بھی خرید لیا لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں سے نیچے آ کیا پانچ میں کرو ایسا نہیں کرنا اُلٹ چل گیا تو گیا لیکن یہ یہاں سے اٹھتا ہے تو یہ کہاں تک جاتا ہے آپ نے چھ سو دس پر لیا ہے تو یہ آپ حساب لگا لو یہ اس نے اپر سرکٹ لگایا ہے چھ سو پنتاریس روپے چمالیس پیسے جو بھی تھا اپر سرکٹ اس سے پہلے ہی اپنی یہ مارکٹ یہ بیس پر لگا دیا تھا ایجیکٹ انیس میں جو منٹ ہے اس میں اس نے اپر سرکٹ لگا دیا تھا اس سے پہلے بھی شاید یہ جا آیا تھا یہاں تک یعنی تین وجہ کے تیرہ منٹ پر یہ اس کو چھو آیا تھا تو آپ سرکٹ کے اوپر آپ نکلتے چھ سو دس کے اوپر خریدہ ہے اور چھ سو چمالیس آپ حساب لگا لو کتنے پرتیشت ہوتا ہے چین چار پرتیشت کا یہ جمپ لاسٹ میں تو یہ ہوتا ہے سٹار آف ڈا ڈے تو یہ اچھا جو چیز ہے کہ سارے کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون سا سٹارک چلے گا تو اسی کے لیے تو یہ سکرینر بنا ہے نا بنیادی چیز جو آپ کا کونفیڈنس دیتا ہے جو آپ کو ان سٹارک کو چھانٹ کے ان کے اوپر انتجار کرنے کے لیے آپ کو پریاریت کرتا ہے کہ آپ ان کا انتجار کر سکیں observe کر سکیں جب trade آتا ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا buy کر سکیں اور پھر add کرتے جائیں تو اتنی سی بات ہے